موسیقی اب اس کے شہر میں تہرین کی کچھ کر جائیں پراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم جابلیس نومیٹ ایک بہت سورت موسم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سماجی دوری میں خود کو مصروف رکھنے کا ایک طریقہ آبادی سے دور کیمپنگ کرنا بھی ہے گھر سے باہر قدرتی ماحول میں کچھ ورگ گزارنا ایک اچھا تجربہ ہو سکتا ہے بائے افریقہ سے کچھ دنوں کے لئے آئے تھے لیکن سفری سہولیات بند ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکے تو موقع غنیمت جان کر کیمپنگ کے لئے نکل پڑیں موسیقی 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 پہلے جن کو پرانی سڑک سے ابتباد جانے کا اتفاق ہوا ہو وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہزارہ ایکسپریس وے ایک نعمت سے کم نہیں ہے اتنے آرامدہ سفر کا ابتباد جاتے ہوئے کچھ دنوں پہلے تک میری لئے تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا جن لوگوں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا ہے وہ مبارک بات کے اتفاقی موسیقی 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 ٹنل کے آخری صرف نوشنی نظر آ رہی ہے جو اچھی بات ہے یہ ہم ابتبات پہنچ گئے ہیں ہزارہ ایکسپریس وے آپ کا ایک بار پر شکریہ ہمارا یہ سفر نہایت آرامدہ گزرا بہت اچھی سڑک بنی ہوئی ہے اور آس پاس کے علاقے بھی بہت خوبصورت ہیں اس وقت ہم الیاسی مسجد کے سامنے موجود ہیں عموماً یہاں سیاہوں کا بہت زیادہ رش رہتا ہے لیکن اس وقت حالات کے پیش نظر کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں صرف سبزی اور پلوں کی دکھان کھلی نظر آ رہی ہیں یہاں سے ہم سبزی اور کچھ پل لیتے ہیں اور پھر آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 پیک ہے تین لیٹر کا تو اس کو میں یا بیک پیک کے ساتھ بان لیتا ہوں یا سامنے کی طرف اور اس میں پائپ لگا ہوا ہے جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں پائپ لگا کے اس سے پانی پی لیتا ہوں ڈی ہائیڈیشن سے بچنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے یہ پلاسٹک والا جو ہے یہ تقریباً پانچ لیٹر پانی اس میں آ جاتا ہے اور خوبی اس کی یہ ہے کہ بیک پیک میں آپ آسانی سے اس کو فٹ کر لیں پھر جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچ کر اس میں پانی ڈال لیں تو ایکسٹرا وزن آپ کیری نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ بہت کارامت ہے اور آٹھ لیٹر پانی کافی ہے ایک دن کے استعمال کے لیے دوسرا یہ جو ہائیڈیشن پہے گا ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ آتے ہوئے آپ اس کو آدھا بڑھ لیں اور فریزر میں رکھے اس کا برف بنا لیں نکلتے ہوئے پھر اس میں پانی ڈال لیں تو آپ کو کم اس کم چوبیس گھنٹے کے لیے تھنڈا پانی پینے کے لیے مل جاتا ہے جو گرمیوں میں کافی کام آ جاتا ہے اور یہی تھوڑا بہت سامان ہے جو عموماً میرے کام آتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کو میں کس پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سجیشن ہو بیک پیکنگ کے ساتھ یا کیمپنگ کے لیے کوئی سامان جو ضروری ہو اور میرے پاس نہیں ہے تو اگر آپ سجیسٹ کر لیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی اپنے لسٹ میں شامل کر لوں اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت موسم ہے بندہ بھول جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی تارلل یونیورس میں دوسری دنیا میں نکل آئے ہیں اور خاص کر دنالات سے ہم آج کل گزر رہے ہیں اس میں تو یہ بلکل ہی ایک نعمت ہے باتیں بہت ہو گئی ہیں افکانی کی فکر کرتے ہیں یہ میرا پسندی دا فائر باکس سٹو ہے جس کو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں یہ کچھ ٹینیوں میں نے جمع کی ہیں اس کی مدد سے ہم آگ زرانے کی کوشش کریں گے کچھ نعمی ہے اس میں تو آگ لگانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے لیکن خوش قسمتی سے میں اپنے ساتھ فائر سٹارٹر لے کے آئے ہیں وہ ایک کیمیکل ہے سوفید سیٹی کی ہے اس پہ اگر آپ آگ لگا لیں تو وہ چار پانچ منٹ تک جلتی رہتی ہیں جس کی مدد سے اگر ٹینیا خوشکنا بھی ہوں تو آپ آسانی سے آگ لگا لیتے ہیں اور سستی بھی ہے میرے خیال میں پچاس سے سو روپے میں اس کا باکس مل جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے خرید ہیں پچاس اور سو میں نیچلی بڑا فرق ہے لیکن اگر آپ توڑا نیگوشیئٹ کریں تو آپ اچھی قیمت میں مل جاتے ہیں ساتھ میں اس کے ایک سٹو سا بھی آتا ہے چھوڑا سا میرے خال میں یہ آرمی کے استعمال کی چیز ہے جو اپنے ایکسرسائز وغیرہ کے دوران استعمال کرتے ہیں اگر چائے بنانی ہو یا کھانا گرم کرنا ہو تو اس کو جلا کے وہ چھوٹے سٹو کی ملت سے وہ اپنا کام چلا لیتے ہوں گے اور اب یہ آپ دیکھ لیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تکیا جو ہے وہ سفید اور اس میں آگ بڑے آسانی سے لگ جاتی ہے اگر آپ کے لئے ممکن ہوا تو آپ بھی کیمپنگ کے دوران اس کو ضرور اپنے ساتھ رکھیں بڑی ملتگار چیز ہے یہ سفید تکیا اس میں بڑے دیکھیں آسانی سے آگ لگ گئی ہے اور یہ چار پانچ منٹ تک جلتی رہے گی تو تینیوں میں آگ لگ جائے گی پھر میں اپنے ساتھ کوئلہ لے کے آیا ہوں تو کوئلہ اس کے اوپر میں رکھ لوں گا اور اس کے بڑے اچھے انگاریں انشاءاللہ بنیں گے اور انگاریں کی تنی حدت ہوتی ہے کہ آپ اپنا کھانا اس کے اوپر جو ہے بڑے آرام سے پورا کھانا بنا لیتے ہیں سمہو یہ لکڑی کی آگ اور کوئلے سے اگر آپ کوئی بنائیں کھانا تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے عام گیس وغیرہ سے جو ہم کھانا بناتے ہیں اس سے بہت ذائقہ مختلف ہوتا ہے بہرحال یہ ذاتی میرے خیال میں پسند نہ پسند کی بات ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ بڑی آسانی سے لگی اور زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور یہ چھوٹا سا بکس جو ہے یہ پورا سٹو کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کو مل جاتا ہے امرجنسی میں وہ سٹو بھی آپ اپنے کام میں لے کے آ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی